موسیقی نمشکار میں ڈاکٹر سنجا گرگ کنسلٹنٹ یورولوجسٹ منیپال آسپلل گازیباد آج ہم بات کریں گے کڈنی اور اسے سمبندد بیماریوں کے بارے میں جیسا کی ہمیں سب جانتے ہیں کہ کڈنی ہمارے شریر کا ایک مکھے انگ ہوتا ہے یہ شریر میں دو ہوتی ہیں رائٹ اور لیفٹ اور یہ اس لئے جروری ہے کیونکہ شریر کا جو سارا زہر ہے یہی فلٹر کرتی ہیں یعنی کہ یہ ایک طرح چھنی کی طرح کام کرتی ہیں جب ان میں بلڈ ہمارا سرکلیٹ ہوتا ہے بلڈ جاتا ہے تو اس میں سے فلٹریشن کے بعد میں جو جروری چیزیں ہیں وہ تو کڈنی واپس سے ریٹریف کر لیتی ہے یعنی کہ شریر کے پاس رکھ لیتی ہے لیکن جتا بھی ویشٹ میٹریل ہے وہ سارا شریر سے چھن جاتا ہے اور اگر یہ چھنے گا نہیں یعنی کہ کڈنی اگر کام کرنا کم کر دیں گی یا بند کر دیں گی تو سارا شریر میں زہری کٹا ہو جائے گا جو ہمارے لئے بہت ہی زیادہ حانیکارک ہوتا ہے اس لئے ہمارے لئے بہت امپورٹن ہوتا ہے کہ کڈنی کے بارے میں جانے اور ان کو ہم سمال کے رکھیں سمال کے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی بیماری نہ ہو اور بیماری اگر ہو بھی گئی ہے تو اس کا صحیح علاج ہو جائے سب سے پہلے جروری ہے کہ اس سے بچاو کیسے کیا جائے بیماری سے بچاو کیسے کیا جائے تو جیسے کڈنی پیشاب بناتی ہے یا شریر کا زہر چھانتی ہے تو اس میں سب سے جروری چیز ہوتی ہے کہ ہمارا پانی کا انٹیک پروپر رہنا چاہیے کم سے کم ہمیں دن بھر میں آٹھ سے دس گلاس پانی لگ بگ دو دھائی لیٹر پانی کا انٹیک ہونا چاہیے اگر ہم ریگلر اور یہ بھی جروری ہے کہ یہ ریگلر انٹرویل پہ لیں ایسا نہیں ہو کہ سارا پانی ایک ساتھ پی لیں اور پھر بہت لمبے انترال کے بعد میں نیکسٹ پانی پیے کیوں ایسا کیوں کیونکہ کیڈنی تو چوبیس گھنٹے کام کرنا ہے ہر سمیں کیڈنی فنکشن کر رہی ہے تو پروپر فنکشننگ کے لیے پروپر فلٹریشن کے لیے ریگلر وارٹر انٹیک جروری ہے اگر ہم پانی کم پییں گے تو دیرے دیرے کر کے پہلے تو ہمارا یورین کنسنٹریڈ ہوگا کیونکہ شریر میں پانی روکا جائے گا جتا جروری ہے وہ رکھا جائے گا تو پیشاب جو ہے وہ کنسنٹریڈ بنے گی اور اس کے بعد میں اگر اس سے بھی کم پانی ہو گیا تو شریر میں زہر اکھٹا ہونا چالو ہو جائے گا تو ایسا سب سے ضروری ہے کہ پانی ہمارے لیے ایک ترے سے مان کے چلیے کہ ہمارے سواست کے لیے ایک دوا ہے جس کا ہمیں دیگولر سیون کرنا جروری ہے اب ہم کیا کریں جس سے کی آگے چیزیں نہ ہو پروپر ایک ہمارے میل ضروری ہے میل سے ملک کی وہ کھانا کھانا چاہیے جس سے کٹنی میں لوڈنا پڑے پروپر ڈائیٹ میں بیلنس ڈائیٹ میں پروپر پروٹین انٹیک یہ بہت جروری ہے کئی بار ہم لوگ شریر بنانے کے لیے پروٹین کی ماترہ بہت زیادہ لے لیتے ہیں یہ بھی ہمارے شریر کے لیے اور ہمارے کٹنی کے لیے ہامفول ہوتی ہے اور اس میں آج ہم بہت امپورٹن بات کریں گے کٹنی کی انفیکشن کے لیے کئی بار ایسا دیکھا گیا ہے کیونکہ پیشاپ کا انفیکشن بہت کومن ہے تو یہ کٹنی کا انفیکشن ہمارے پیشاپ کی انفیکشن سے یعنی کی ریٹوگریٹ یا ہمارے بلٹ سے بھی پہنچ سکتا ہے پیشاپ کا انفیکشن جائے تر کس میں ہوتا ہے جس میں ینگ بچے چھوٹے چھوٹے بچے یا لیڈیز یہ دو گروپ ایسے ہیں جس میں پیشاپ کا انفیکشن زیادہ پائے جاتا ہے یا پھر اول ایج میں بھی اول ایج میں بھی لیڈیز میں بھی یا جائنٹس میں بھی جائنٹس میں اگر پروشٹیٹ کی دکت ہے تو اس میں یا ساتھ میں اور پتریہ ہیں تو اس میں یہ انفیکشن زیادہ ہو سکتا ہے ایک مکھے بیماری ہوتی ہے جو کٹنی پہ اثر کرتی ہے وہ ہے ڈیابیٹیز اگر کوئی پیشنٹ ڈیابیٹک ہے تو ڈیابیٹیز پر سے خود سے اپنے آپ سے اس پہ اثر کرے گی کڈنی پہ یا ساتھ میں وہ انفیکشن ہوگا تو وہ انفیکشن بھی کنٹرل کرنے میں مشکل ہوگی چار بیماریاں ایسی ہیں جن سے ہمیں بچ کے رہنا ہے یا اگر ہو تو ان کو ترنت ہمیں دھیان دینا ہے یہ چار بیماریاں کیڈنی پہ بہت زیادہ اثر کرتی ہیں یہ کیا ڈیابیٹیز یعنی کی مدو میں بلڈ پیشن ہائپٹینشن تیسرا انفیکشن یورین انفیکشن یا کیڈنی انفیکشن چوتھا پتھری سٹون ڈیزیز سٹون ڈیزیز بھی چونکہ ہم اس ایڈیا میں رہتے ہیں یہاں پہ کیڈنی کی سٹون بننا بہت زیادہ ہے تو اگر کبھی بھی ایسا ہوتا ہے تو ہمیں ترنت اپنے ڈاکٹر سے سلاح لینی چاہیے پانی اگر ہم پیتے رہیں گے تو سٹون فارمیشن کی سمبابنا کم ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی اگر سٹون بن گئے ہیں یا دکت دے رہے ہیں تو ترنت اس کا علاج کرنا جروری ہے جیسے کی ہماری کیڈنی اپنی شمطہ سے پراپرلی کام کر دی رہے ہیں اگر کسی کو ان چاروں میں سے کچھ بھی ہو گیا ہے شگر اور بلڈ پیشر تو ہمیں جائے تر دوائیوں سے کنٹرل کرا جاتا ہے اسی طرح سے انفیکشن بھی شروعاتی طور پر دوائیوں سے کنٹرل کرا جاتا ہے لیکن اگر انفیکشن زیادے ہو جاتا ہے اور وہ اگر پس کی فارم میں کیڈنی کو ایفیٹ کرے تو جیسا کی کہیں بھی ہوتا ہے پس اگر اکھٹا ہوتا ہے تو اس کو شریر سے باہر نکالنا جروری ہے اس کے لیے اس کے لیے دو تین پرکریہ آئے ہوتی ہیں جو ہمیں آپریٹیو انٹرونشن ان کی مدد سے ہم اس کو کرتے ہیں جیسے ڈی جی سٹینڈ ڈالنا یا سائیڈ سے ٹیوب ڈال کے پس نکالنا تو یہ بہت جروری ہے چوتھی چیز اگر پتری بن گئی ہے پتری کا جیسے میں نے ابھی بتایا اگر پتری بن گئی ہے تو اس کے لیے ہمیں ڈاکٹر سے یورولوجس سے کنسلٹ کرنا جروری ہے پتری اگر چھوٹی ہے اور گردے کے اندر ہے تو وہ اتنا تنگ نہیں کرے گی لیکن اگر وہ پتری گردے سے نکل کے ڈرینیس ٹیوب اس کو یوریٹرپ ہوتے ہیں اس میں فز گئی ہے تو وہ کٹنی کو ڈیفنیٹلی اثر کرتی ہے یہ اثر پارشل ہو سکتا ہے یا ٹوٹل ہو سکتا ہے اگر پارشل ہے تو ہمارے پاس کچھ سمیہ ہوتا ہے لیکن ٹوٹل میں سمیہ نہیں ہوتا کٹنی پر اثر برا اثر جلدی پڑتا ہے تو اس کنڈیشن میں چاہے درد ہو یا نہ ہو ہمیں اس کا علاج یعنی کی پتری کا نکلنا بہت جروری ہوتا ہے تو جیسے میں نے بتایا یہ چاروں بیماریاں اگر ہم ان کا دھیان رکھیں گے اپنی صحت کا دھیان دیں گے ہم اپنے ڈائیٹ پر دھیان دکھیں گے تو کم سے کم چانس رہتا ہے کہ ہمیں ان بیماریوں سے ہم گرسیت رہیں کسی وجہ سے اگر ہو بھی گئی ہیں تو اگر ہم ٹائم سے علاج کریں گے تو ہماری کڈنی بچا سکتے ہیں یعنی کی کڈنی کے علاج کر سکتے ہیں تو نٹ شیل میں یا آخر کار یہ سمجھنا جروری ہے کہ ہماری ہماری کڈنی کا سواس ہمارے ہی اپنے ہاتھ میں ہے ہمیں کیا چیز کھانی چاہیے کیا چیز نہیں کھانی چاہیے کن چیزوں کا کڈنی پر نقصان ہوتا ہے کن چیزوں کا فائدہ رہتا ہے یہ سب جانکری کے ساتھ ساتھ میں اپنے رہیں گے اور ایک کڈنی کو بچا کے رکھیں گے تو کافی سارے بیماریوں سے ہم بس سکتے ہیں دوارہ سے میں امفیسز دینا چاہوں گا ہیلتی ڈائیٹ اور ایڈوکیٹ وارٹر انٹیک دس ایس ویری ویری ایمپورٹنٹ فور آور دی ہیلتھ آف آور کڈنیز دھنے بات